السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعض لوگوں کی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر ہم جو دعا بھیجتے ہیں ان لوگوں کو جو اس دنیا میں نہیں رہے ہمارے پیارے جو جا چکے ہیں یا جو عام طور پر لوگ دعائیں کرتے ہیں یا احتماماً دعائیں کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ جب برسی آتی ہے تو سب جمعہوں کے خاص دعائیں کرتے ہیں اور عام دنوں میں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جا چکے ہیں جو پیارے ہیں ہمارے تو آخر ان دعائوں سے ان کو کوئی فائدہ کیا ہوتا ہے انہیں فائدہ ایک تو میں نے آپ سے روایت ذکر کی تھی کہ وہ ہماری دعائوں کے انتظار میں رہتے ہیں منتظر رہتے ہیں ان کے لیے ہماری دعائیں تحفے کے طور پر ان کی قبروں میں داخل کی جاتی ہیں اور اس پر ایک بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی دعا کے اور بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے اسی طرح مصنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الدعا میں آتی ہے اور سنن ابن ماجہ میں ابواب العدب میں باب بر الوالدین کے تحت آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے یعنی جب وہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا درجہ بہت عالی ہے اس کے عمال ایسے تھے نہیں اس کے عمال ایسے نہیں تھے کہ اس کو اتنا عالی درجہ جنت میں نصیب ہوتا تو وہ بندہ رب تعالی سے کہتا ہے کہ اے میرے رب فیقول یا ربی انا لیہا ذیہی میرے لیے اتنی بلندی کہاں سے آگئی میں نے ایسے عمل تو نہیں کیے تھے تو پس کہا جاتا ہے فیقالو باستغفار تیرے لیے استغفار کی وجہ سے جو تیری اولاد نے تیرے لیے کی تو معلوم کیا ہوا کہ دعا جو ہے وہ بلندی درجات کا سبب ہوتی ہے ایک تو یہ ہے نا کہ ان کے لیے قبروں میں ان کی دعاوں کو توفتاں داخل کر کے انہیں اس سے مسررت اور خوشی دی جاتی ہے اور پھر وہ پڑوس کی قبروں میں اپنی اس خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پڑوس کی قبروں میں جس کے لیے معاملہ نہیں ہوتا وہ اداس ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے رہنے والوں نے میرے لیے توفہ نہیں پھیجا اور اسی طرح جنت تک ان دعاوں کا اسے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں استغفار کی دعا کرتے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں تو نتیجتاً ان کے جنت میں درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اگر وہ عامال کے حساب سے ایسے مقام پر ہیں کہ ان کے لیے مزید تخفیف عذاب کی ضرورت نہیں تو پھر ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے شرح الصدور کے پیچ 307 پر آتا ہے کہ میری امت امت مرحومہ ہے یعنی یہ قبروں میں داخل ہوگی گناہوں کے ساتھ تدخل قبورہا بی ذنوبیہ و تخرج من قبورہا لا ذنوب علیہ اور جب اپنی یہ اپنی قبروں سے نکلے گی تو اس طرح کیس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا کس وجہ سے مومنوں کے استغفار کے سبب سے یہ بھی استغفار المؤمنین لہا تو جو ایمان والے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اس کے سبب سے ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اب آپ دیکھیں نا جمعہ میں آپ دعا کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ دعائیں کرتے ہوں گے اپنے لیے بھی اپنے پیاروں کے لیے بھی اور جمعی مسلمانوں کے لیے آپ کہتے ہیں نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے والمسلمین والمسلمات مسلم مردوں اور مسلم عورتوں کو بخش دے الاحیائی منہم والامواد جو زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے جو مر چکے ہیں انہیں بھی بخش دے تو اولاد کی دعا سے والدین کا جنت میں مرتبہ و مقام بلند ہوتا ہے لہٰذا جو چاہتا ہے کہ میرے والدین کا مرتبہ و مقام جنت میں بلند ہو عالی و افضل ہو وہ والدین کی اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی حق میں دعا کریں دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری